پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت و راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ پستی میں اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے شیخ الاسلام تقیددین بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور متاخرین کی جماعت نے کہا ہے کہ ابلیس نے آدم کے سامنے قسم کھائی اور متعدد طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے لیے خیرخواہ ہے اور آدم کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے اس لیے دھوکے میں پڑ گئے اور گمان کر لیا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو جنت سے نہ نکلیں گے اور یہ بھی ان کے دل میں بات آ گئی کہ اگرچہ اس میں یہ خرابی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مقیم ہو جائیں گے اور بعد میں اللہ سے معذرت کر لیں گے اور توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کروا لیں گے اسی لیے انہوں نے معاصیت کا ارتکاب کر لیا اور یہی ہر اس مومن کی نیت ہوتی ہے جو شیطان کے پھندے میں آ کر گناہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا اور اللہ سے معافی ماغ لوں گا چنانچہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہا انہیں ترہ ترہ سے بہکاتا رہا ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس ممنود رخت کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگیں گے اور کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں العراف آیت اکس اور ہم نے کہا کہ پستی میں اتر جاؤ یہ خطاب آدم حوہ اور شیطان تینوں کو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب صرف آدم اور حوہ کو ہو کیونکہ وہ دونوں افضائش نسل انسانی کا ذریعہ تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے مسلم نہ سئی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے یعنی آدم اور ان کی اولاد ابلیس اور اس کی اولاد کے دشمن ہوں گے اور معلوم ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا دشمن ہر نعمت سے محروم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم اسے دشمن سمجھتے رہو وہ تو اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب جہنمی ہو جائیں فاطر آیت 6 اور دوسری جگہ فرمایا کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ایسے ظالموں کا برا بدلہ ہے الکہف آیت 50 اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے یعنی دنیاوی زندگی ختم ہونے تک زمین پر رہو گی پھر دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گی جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کے لیے تیاری کرے مجھے گید۔